تیتر کے لئے نیا کھون بنانے والی مشین ٹھیک ہے اسلام علیکم تو بھائی پہلے میں آپ کو کھوراک بتاؤں گا اجزاء بتاؤں گا اس کے بعد بنانے کا طریقہ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کے بینیفٹ سے بہرال یہ گریبہ نا فکرانہ چینل ہے ہمارا بھائی تھوڑا لائک کا رشو بڑھائیں کوئی خلچہ نہیں ہے ہزاریوز آتے ہیں دو سو لائک بھی نہیں آتے یہ تھوڑ دکھ بھی ہوتا ہے آپ کے لئے کہتے ہیں لائک اور سبسکرائب فری ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لے آئیں جی بھائی تو آپ نوٹ فرمائیں آپ ہر گھر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے سبز مرچ ڈھنیاں پودینہ مولی کے پتے مٹر ٹھیک ہے مٹر اگر آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے نا ڈالنا چاہے تو کوئی وصلہ نہیں ہے بہرال اگر کچھ لوگ مڑھتے نہیں ہیں کچھ دوست مڑھتے نہیں ہیں اگر مٹر ڈالنا چاہے بھی تو دانا نکال کے اس کے اوپر بھی ایک چھلکہ ہوتا ہے وہ بھی اُترنا ہے سوٹے سوٹے ٹوپڑے کرنا ہے اور جو دھنیا پودینہ یہ چیزیں ہو گئی ہے جو پتے ہو گئے ان کو اچھے طریقے سے دھوک کرنا ہے ان کے پتے وگرہ دھل جائے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل نکل جائے خوشک ہو جائے اور لال گاجر کا موسم ہے ٹھیک ہے لال گاجر اور سبز مرچ سبز مرچ کو کاٹنا ہے کاٹ کے اندر والے جو بیڑ ہے سبز مرچ کے وہ آپ نے آٹھ سے دس دانیں وہ بیڑ کے ڈالنے یہ تھنڈی بھی ہوتی ہے سہت بناتی ہے نیا خون بناتی ہے اور اثر کام والی بات جو ہے لال گاجر لال گاجر کو اچھے طریقے سے دھوکے کسی ہنڈی وگرہ میں ڈالے ہنڈی میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں بوائل ہو جائے بلکل اچھے طریقے سے اس کو تھنڈا کریں نیم گرم ہو جائے اس کے بعد اس کو اوپر سے چھلکا اتارنے کے بعد اس کو بلکل بارک جے ٹکڑے کریں جیسے ڈال کے ٹکڑے ہوتے ہیں کسی اگر چاپو چھوڑی سے کریں تو بچھے کے نہیں تو مرشی ملتی ہے دو چار سو ریپے کی اس سے بلکل بارک جے اس کا صلاح بنائیں اور جو میتھی دانا مولی کے پتے دھنیا پودینہ یہ سبھی چیزیں ملائیں مکس کر کے تیتر کی کٹوری میں ڈال دیں انشاءاللہ اللہ پا کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ تیتر آپ کا کیسے کھوراک کھاتا ہے جو گرم کھوراک کھاتا ہے گرم کھوراکوں کا اس میں کوئی بھی جو اثر نہیں لے گا جو بھی آپ گرم کھوراک کھلیں گے اور اس کا توڑے اس کا دشمن ہے جادویں اس کا ہے اور کھوراک اچھے سے اچھے کھائے گا نئی پھڑتی آئے گی اس کا نئی آخون بنے گا دیکھ سواباتی ماتین اللہ پیش